اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ غلط مسئلہ بتانے والے پر زمین و آسمان کے فرشتوں کی لعلت ہوتی ہے لیکن آج حالات کیسے ہیں ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے ہر بندہ مسئلہ بتانے پر امادہ ہے نہ اسے علم ہوتا ہے نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس مسائل شرعیہ کا زخیرہ ہے بس ہم انسان جو بھی ہمارے پاس آئے مسئلہ بتا دیں گے آپ دیکھیں کہ آج گلیوں کے اندر چوروہیں کے اندر مختلف مقامات پر ہر بندہ مسئلہ بتا رہا ہے یاد رکھیں ایک مسئلہ بھی اگر آپ نے غلط بتایا آپ کے غلط بتانے کی وجہ سے اگر کسی نے مان لیا اس پر عمل کیا اور اس نے دس کو بتایا دس نے پچاس کو بتایا پچاس نے سو کو بتایا سب کے گناہ تمہارے اوپر آئے گی گناہوں کا بوس تمہارے اوپر آئے گا اور اللہ تمہاری آخرت کو برباد کر دے گا اگر تم نے غلط مسئلہ بتا کر قوم کو گملہ کیا ہے قوم کو برباد کیا ہے آپ دیکھیں لوگ ایسے امادہ ہو گئے ہیں غلط مسئلہ بتانے پر احساس تک نہیں ہوتا انہیں اور حالانکہ غلط مسئلہ بتانے والے پر زمین و آسمان کے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے ان کی لانت برستی ہے لیکن لوگ افسوس تک نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں مہرحلہ سے جب اعلامیہ ذاری ہوا اسے اتنا افسوس تک نہیں ہے جو اس نے کہا کیا ہے ہم اہل سنت و جماعت کا سیدنا صدق اکبر کے بارے میں اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ ہے اور ایسا اجماعی عقیدہ جس میں صحابہ میں متفق ہیں تابعین میں متفق ہیں تابعین میں متفق ہیں کل اولیاء کرام کل ائمہ مستحدین ہر امام اس بات کو مانتا ہے انبیاء اور رسول کے بعد اللہ نے جس ذات کا مرتبہ سب سے عالی کیا ہے وہ ذات سیدنا صدق اکبر کی ہے وہ ذات ابو بکر کی ہے لیکن مہرحلہ سے ایک شخص نے یہ اعلامیہ جاری کیا افسوس ہوتا ہے اس کے گمراحیت پر افسوس ہوتا ہے ایسے انسان پر جس کو نہ کتابوں کا علم ہے نہ کتاب پڑھنے آتا ہے کتاب اگر پڑھنے آتا اہل سنت کا عقیدہ معلوم ہوتا تو کبھی یہ ہمت نہ کرتا کہ نہیں میں تو شیخین کو مانتا ہوں مگر افضل مولا علی کو مانتا ہوں کہاں لکھتا ہے کس نے تمہیں بتایا ایک کتاب اہل سنت و جماعہ کی جو معتبل کتاب ہو لیکن دکھا دو ہم تمہیں مانے کہ ہاں تمہارے پاس کچھ ہے لیکن افسوس نہ اس نے توبہ کی نہ اس نے توبہ کا اعلان کیا اور کہتا ہے اہل کبلہ کے بارے میں سوچو اہل کبلہ اسے کہتے ہیں جو ضروریات دین پر ایمان لگتا ہے وہ اہل کبلہ نہیں جو وہابی ہو جو دومندی ہو جو غیر مقلد ہو جو قادیانی ہو کبلہ کی جانب نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا یہ اہل کبلہ ہونے کی علامت نہیں ہے اہل کبلہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ مذہب اہل سنت پر قائم رہے اور ضروریات دین پر ایمان لگتا ہو ضروریات دین کو مانتا ہو یہ اہل کبلہ ہونے کی علامت ہے ورنہ کوئی بھی کھڑے ہو کر کبلہ کی جانب نماز پڑھ لے وہ اہل کبلہ ہو گیا نہیں اہل کبلہ وہ ہے جس کے سینے میں سرکار کی محبت ہو جس کے سینے میں حضور کی چاہت ہو یہ جہالت بھرے انداز میں لوگ باتیں کر رہے ہیں اب بتائیں مجھے ایک غلط عقیدہ اہل سنت کو دیا گیا سنی بن کر ایک غلط عقیدہ اہل سنت کے سامنے بیان دیا گیا سنی بن کر اور ہمارے امام تو یہ فرماتے ہیں ہمارے امام امام میں اہل سنت نے تو عقیدہ یہ عطا کیا ہے عقیدہ یہ بتایا ہے کہ جو ابو بکر کو افضل نہ مانے وہ سنی نہیں ہے وہ اہل سنت سے باہر ہے یہ ضروریات اہل سنت ہے کہ تمام صحابہ میں سیدنا صدق اکبر کی ذات سب سے اعلیٰ ہے